یہ آواز سنیے آپ کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں ہمارے آلو کے چپس اور یہ چپس دس منٹ میں بن کر تیار ہوئے ہیں ہیلو دوستو میں ہوں پریانکا ایک بار پھر سے کلپنا کچن میجک میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور سب سے سپیسل بات یہ ہے کہ ان آلو کے چپس کو بنانے کے لیے نہ ہی ہمیں انہیں اُبالنا ہے اور نہ ہی دھوپ میں سکانا ہے بس آلو کو کٹ کرنا ہے اور فرائی کرنا ہے آلو کے چپس بنانے کے لیے یہاں ہم نورمل آلو یوج کریں گے جو ہم سبجی میں یوج کرتے ہیں آلو کے چپس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں چار میڈیم سائز کے آلو اور آلو کو اچھے سے چھیل لیا ہے سبھی آلو کو چھیلنے کے بعد ہم ایک برتن لیں گے اور اس میں اپنے آلو کو اچھے طریقے سے دھو لیں گے آلو کو دھونے کے بعد ہم کوئی بھی سوتی کپڑا لیں گے اور سوتی کپڑے سے انہیں اچھے سے پہنچ لیں گے مطلب جو ہمارے آلو کے اوپر پانی ہے وہ بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے یہاں پر میں نے آلو کو اچھے سے پہنچ لیا ہے اب ہم اس کے سلائس کر لیں گے سلائس کرنے کے لیے یہ والی جو مسین ہوتی ہے اس کا یہ والا پورشن یوچ کرے اور اس طریقے سے ہم اپنے سبھی آلو کو گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو انہیں چاکو سے بھی گریٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپنے ایک ایک سلائس کو کپڑے سے پہنچ کر اور تھالی سے اس طریقے سے پہلا کر رکھ لیں گے اس طریقے سے ہم نے اپنے سبھی سلائس کو کپڑے سے اچھے طریقے سے پہنچ لیا ہے اب ہم لیں گے کڑھائی اور کڑھائی میں 500 گرام کوکنگ کوئل ایڈ کریں گے اور جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جائے ہم اس میں ایک ایک کر کر اپنے سلائس چھوڑ دیں گے جتنے ہماری کڑھائی میں آسکے ہم اتنے ہی سلائس کو چھوڑیں گے ہم کڑھائی میں ایک ایک سلائس ہی چھوڑیں گے اکھٹے سلائس نہیں چھوڑیں گے نہیں تو وہ آپس میں چھپک جائیں گے اس طریقے سے ہم نے اپنے سبھی سلائس کو کڑھائی میں چھوڑ دیا ہے اور اس طریقے سے ہم اپنے چپس کو پلٹ پلٹ کر سیکھ لیں گے اور اپنے چپس کو تلتے ٹائم ہم اپنی گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اگر ہم سلو فلیم پر اپنے چپس تلیں گے تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے ہائی فلیم پر چپس کو تلنے میں جو چپس میں کرسپی نیسے وہ بھوٹ ہی اچھا آئے گا ہمیں اپنے چپس کو تلتے ہوئے تین سے چار منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اور ان کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے چار آرلو سے کتنے سارے چپس کو بنا کر تیار کیا ہے تین سے چار منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہمارے چپس بھی بند کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کنڈیشن میں اپنی گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی چپس بند کر تیار ہوئے ہیں اب ہم ان چپس کو ایک پلیٹ میں بھار نکال لیں گے یہاں پر میں نے اپنے چپس کے اوپر تھوڑا سا نمک تھوڑا سا چانٹ مسالہ اور تھوڑی سی لال مرچ کو سپرنکل کر دیا ہے مسالوں کو ایڑ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہلاتے ہوئے ملا لے تاکہ جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ سبھی جنگہ اچھے سے مل جائیں ان چپس کو آپ ورط میں بھی کھا سکتے ہیں ورط میں اگر آپ انہیں کھائیں تو ان پر چانٹ مسالہ اور مرچ نہ چھڑکیں بلکہ سندھا نمک ڈال کر کھا سکتے ہیں اگر آپ ان چپس کو لمبے ٹائم تک اسٹوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پر مسالہ تبھی ڈالیں جب کھائیں ایسا کرنے سے ان کا قراراپن ہمیشہ بنا رہے گا اگر آپ کو ریسے پی اچھی لگی ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک وے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں